ایک ایسا جملہ جسے ہم نے بہت دفعہ سنا ایند کا جواب پتھر آپ دیکھ رہے ہیں عمر شاہ ہسٹورین یوٹیوب چینل اور ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے ایک کہانی جس کا موضوع ہے ایند کا جواب پتھر اور اس کہانی کو نریٹ کر رہیں گے پرویش چراغ تو آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہانی ایند کا جواب پتھر جودپور سے دس میل کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا یہ کسان بہت غریب تھا لیکن وہ بہت اکل مند صبح سے شام تک سخت محنت کرتا پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرتا تھا اس کی بیوی اس حالت سے پریشان تھی وہ سوچتی کہ ان کی بھی کیا زندگی ہے کہ ساری عمر یوں ہی پریشانی میں گزر رہی ہے ایک دن اس نے کسان سے کہا دیکھو جی ہمیں اس گاؤں میں رہتے ہوئے اتنے دن ہو گئے اور ہم نے کسی کی دعوت تک نہیں کی آخر ایسا بھی کیا اب کی فاصل پر میں سب گاؤں والوں کو کھانا کھلاؤں گی کسان کیا کہتا خاموش ہو گیا فاصل کا وقت آیا تو ان کے پاس اناج اتنا نہ تھا کہ دعوت ہو سکتی جب بیوی نے بہت زد کی تو وہ اپنا بیل بیچنے کو تیار ہو گیا جب بیل کو لے کر چلا تو بیوی نے کہا دیکھو اس بیل کے کم سے کم سو روپیہ مانگنا اگر تیار نہ ہو تو اسی کہنا اور پھر ستر کہنا مگر دیکھو کسی طرح ساٹھ سے کم پر نہ بیچنا کسان بیل کو لے کر روانہ ہو گیا چلچے چلتے راستہ میں ایک بھیڑے چرانے والا ملا وہ اپنی بھیڑے چرانے والا تھا کسان کو دیکھ کر اس نے پوچھا بھائیہ کہاں جا رہے ہو کسان نے جواب دیا میں بیل بیچنے کے لیے جا رہا ہوں ارے بیل کی تو مجھے بھی ضرورت ہے کتنے روپے لوگے گڈریہ بولا بھائی ہماری گھر والی نے اس بیل کے سو روپے بتائے ہیں اس لیے ہم سو روپے میں بیچیں گے کسان نے جواب دیا دیکھو یہ تو بہت ہے ہم ایسا کرتے ہیں کسی اور آدمی سے بیل کے دام پوچھتے ہیں جو دام وہ بتائے وہ ہی بیل کے دام ہوں گے کسان اس پر تیار ہو گیا وہ دونوں آگے بھڑے تو سامنے ٹیلے پر ایک بوڑا بیٹھا ہوا تھا دونوں اس بیل کو لے کر اس بوڑے کے پاس پہنچے اور کہا بابا اس بیل کی کیا قیمت ہوگی بوڑا سوچتا رہا کچھ انگلیوں پر حساب لگاتا رہا اور پھر بولا چودہ روپے کسان یہ سن کر حیران رہ گیا مگر بات کا پکا تھا یہ کہہ چکا تھا کہ جو قیمت یہ بتائیں گے منظور ہے اس نے چودہ روپے لے کر بیل اسے دے دیا گھر لوٹا تو بیوی نراز ہوئی اس نے کہا ضرور وہ کوئی ٹھک تھا تمہیں اس سے اس حرکت کا بدلہ ضرور لینا چاہیے دوسرہ دن کسان نے عورت کا بھیس بدلہ گہنے پہنے اور اسی طرف روانہ ہوا عورت کو ایسے آتا دیکھ کر گڑھریا نے کہا کہا جا رہی ہو کسان نے باریک آواز بنا کر جواب دیا گھر چھوڑ کر آئی ہوں اب جو دال روٹی دے گا اسی کے ساتھ رہوں گی گڑھریا خوش ہو گیا کہنے لگا چلو میرے گھر چلو وہاں تمہیں کوئی دکھ نہ دوں گا اور تمہارا ہر طرح خیال رکھوں گا دونوں گھر پہنچے کسان نے دیکھا کہ وہ پوڑا جس نے اس کے بیل کی قیمت لگائی تھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ فوراں سب کچھ سمجھ گیا گڑھریا بولا بابا آج تو میں یہ عورت لے کر آیا ہوں اب میں اسے گھر میں رکھوں گا بوڑھا بولا ارے تم نوجوان ہو تم پھر شادی کر لینا یہ عورت میری خدمت کرے گی یہ سن کر گڑھریا اس عورت کو چھوڑ کر پھر اپنے کام پر چلا گیا بوڑھے نے اس عورت کو سارے گھر کی سیر کرائی اور تمام کمرے دکھائی اس نے کہا کہ ان کمروں میں روپیہ گھڑا ہے یہ ست تیرا ہے جب کسان نے دیکھا کہ جوان بہت دور چلا گیا ہے تو اس نے ڈنڈا لے کر بوڑھے کو خوب پیٹنا شروع کیا وہ پیٹتا جاتا اور کہتا جاتا تیرا نام اینٹ کا جواب پتھر میرا نام اینٹ کا جواب پتھر بوڑھا پٹتے پٹتے بے ہوش ہو گیا کسان نے اس کے گھر سے روپیہ نکالا ہور چل دیا کسان کی بیوی اتنا بہت سا روپیہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کسان نے کہا ابھی بدلہ پورا نہیں ہوا اب دیکھنا ہے اس کا کیا حشر کرتا ہوں دوسرے دن وہ وید کا روپ بدل کر اس ڈھک کے گھر کے باہر پہنچا اور آواز لگائی دوا لو دوا ڈھک تو وہاں پڑا ہی ہوا تھا اس کے سارے بطن پر چوٹ آئی تھی اس نے اسے اندر بولایا اندر کیا تو دیکھا کہ وہاں دونوں موجود ہیں اس نے جوان سے کہا کہ تھوڑا سا بھیڑ کا دودھ لے آو میں دوا بناتا ہوں نوجوان تو باہر گیا اور کسان نے پھر اس بوڑے کو پیٹنا شروع کیا پیٹتا جاتا اور کہتا جاتا میرا نام اینٹ کا جواب پتھر جب بڑا مار کھاتے کھاتے گھر پڑا تو کسان نے دوسرے کمرے کا روپیہ بھی نکال لیا اور چل پڑا اب اس کے پاس دو کمروں کا روپیہ تو آ چکا تھا اب دو کمروں کا باقی تھا تیسری مرتبہ اس نے جوتشی کا روپ بدلا اور چل دیا راستہ میں وہی گڑریہ ملا گڑریہ نے کہا مہراج دو دن سے کوئی شخص اینٹ کا جواب پتھر آتا ہے اور ہمیں مار پیٹ کر بھاگ جاتا ہے اس کا پتہ بتائیے جوتشی نے حساب لگایا اور کہا تم مندر میں جاؤ اور وہاں ایک گھنٹہ تک ایک ٹانگ سے کھڑے ہو کر پراتھنا کرو وہ شخص خود تمہارے قبضہ میں آ جائے گا گڑریہ مندر میں پہنچا تھوڑی دیر بعد کسان پھر گھر میں داخل ہوا اور اس نے اسی طرح بوڑے کی خوب پٹھائی کی جب بوڑا بے ہوش ہو گیا تو اس نے تیسرے کمرے کا روپیہ بھی نکالا اور چلتا بنا اب بس ایک کمرہ باقی تھا کسان سوچنے لگا کہ اب کیا ترقیب ہو وہ ایک دن اپنے گاؤں سے باہر نکلا تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار جا رہا ہے اس نے پوچھا سوار بھائی سوار بھائی تم کدھر جاتے ہو ہمارے تھاکر صاحب کا اونٹ گم ہو گیا ہے میں اس کو ڈھوننے جاتا ہوں اس سوار نے کہا کسان کے ذہن میں فوراں ایک ترقیب سمجھ میں آ گئی اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میرے ساتھ چلو اسے کسان اسی ٹھک کے گھر کی طرف لے گیا اور اس سے کہا یہی وہ گھر ہے اسی گھر والے نے اونٹ پکڑا ہے تم اس کے یہاں جانا اور کہنا کہ اینٹ کا جواب پتھر آ گیا ہے اب سنبھلو سوار نے ایسا ہی کیا جب گڑریہ نے یہ نام سنا تو ٹھنڈا لے کر پیچھے دوڑا اسے دوڑتے دیکھ کر سوار گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگ گیا آگے آگے سوار اور پیچھے پیچھے گڑریہ جب گڑریہ بہت دور نکل گیا تو کسان گھر میں داخل ہوا اور پھر بوڑے کو پیٹنے کے لیے آگے بھڑا اور کہنے لگا کہ اب آیا اینٹ کا جواب پتھر یہ نام سن کر پڑا بے ہوش ہو گیا اور کسان چوتھے کمرے کا روپیہ بھی لی گیا اس طرح اس نے اپنا بدلہ پورا کیا کچھ دلوں کے بعد اس نے گاؤں والوں کی بڑی زوردار دعوت کی اور ہنسی خوشی رہنے لگا راجستان کی لوگ کا تھا تو آپ دیکھ رہے ہیں عمر شاہ ہسٹورین یوٹیوب چینل اور آپ کا نیریٹر پرویس جراغ اس کہانی کو سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور جاتے جاتے آپ سے یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کیجئے تاکہ ہم اور نئی سے نئی کہانیاں اور نئی سے نئی معلومات آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں کیونکہ یہ سب آپ لوگوں کے علم کو بڑھانے کے لیے ہے جس پر ہم سب بہت محنت کرتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی